ہم بات کر رہے تھے ابھی ہم آئی جی خبر پختون خواہ تھے سب پولیس لوگ میں ذرا آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کس قسم کا تماشا لگایا جا رہا ہے ہر وقت ہر روز سارا کرٹیسزم پولیس پر ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے آخر وجہ کیا ہے ملک ایک ہے لیکن چار پولیس کے لوگ چل رہی ہیں اسلامباد میں اٹھارہ سو اکسٹھ ایٹین سکسٹی ون کا لوگ چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے اس پہ بات کرتے ہیں خبر پختون ختون خواہ میں دوہزار سترہ کا پولیس لوگ چل رہا ہے سندھ کے اندر دوہزار انڈیس کا چل رہا ہے بلوچستان کے اندر اٹھارہ سو اکسٹھ چل رہا ہے اور وہ جو ہم لوگ ایک انگریزی کا ورڈ ہے نا کاسمیٹک امنڈمنٹس وہ تھوڑی سی کر کے ہم نے بلوچستان کو بھی وارغ کیا ہوا ہے اسلامباد کے اندر جس طرح میں نے پہلے بتایا ہے 1861 چل رہا ہے کیوں what is the need of four police laws in one country law and order بالکل provincial subject ہے اس کو address بھی ہونا چاہیے اس پہ میں بعد میں آتا ہوں پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہو کیا رہا ہے criminal laws جو پاکستان کی ہیں وہ federal domain میں آتے ہیں major کی میں بات کروں گا پاکستان penal code جس کو تازیرات پاکستان کہتے ہیں CRPC criminal procedure code جس کو ہم لوگ زابطہ فوجداری کہتے ہیں اور تیسرا evidence act جس کو ہم قانون شہادت کہتے ہیں یہ پورے پاکستان کے اندر ایک ہیں اور یہ federal domain کے اندر آتے ہیں issue actually یہ ہے کہ provincial level کے اوپر police act بنانے کی ضرورت کیا ہے provinces کو صرف ایک وجہ ہے political leadership political leadership یہ چاہتی ہے کہ میری مرضی کے لوگ لگیں آپ جب اپنی مرضی کے لوگ لگائیں گے تو آپ اپنی مرضی کے ان سے کام کرائیں گے جب آپ اپنی مرضی کے کام کرائیں گے تو آپ لوگ ان کو right from day one جو آج تک پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے کہ میری مرضی کے ڈی پیوز لگاؤ میری مرضی کے ڈی پیوز لگاؤ اگر آئی جی میری بات نہیں مانتا چیف منسٹر کی تو آئی جی کو اٹھا کے پھینک دو without knowing the facts کہ انہوں نے غلطی کیا کی ہے ان کی غلطی یہ ہے کہ یہ compromise کر رہے ہوتی ہیں کیوں compromise کر رہے ہیں because انہوں نے اپنی positions پر ٹھہرنا ہے اور یہ صرف police نہیں ہو رہی یہ تمام محکمے جو ہیں make be administrative service یا کوئی اور سب کو اپنی اپنی کرسی بچانے کا شوق لگا ہوا ہے ٹھیک ہے police order 2002 آیا جس کے اندر انہوں نے independent command دی کہ inspector general of police constable سے لے کر additional IG تک اس پہ independent ہوگا اور اگر کوئی چیز جو transfer postings ہیں وہ کرے گا اگر اس کو accountable کرنا ہے چیف منسٹر بالکل پوچھے committee بنائی گئی اس پہ اوپر بھی بات کرتے ہیں لیکن IG should be accountable not these اب مسئلہ کیا آیا خیبر پختون خان میں 2017 کا قانون آ گیا ناصر خان دورانی صاحب کو درائی جی لگایا گیا انہوں نے deliver کر کے دیا عمران خان صاحب کی جے جے ہو گئی کہ پورے ملک کے اندر خیبر پختون خواہ کی example دی جاتی ہے کہ خیبر پختون خواہ میں بہت اچھا کام ہوا بہت اچھی چیز ہے خیبر پختون خواہ میں کام ہونے کے بعد پنجاب کے اندر جب ان کو کہا گیا کہ کیا ہم یہ جو police law ہے یہ پنجاب کے اندر implement کریں تو کچھ سیاستدان اور کچھ بابووں نے کہا نہیں آپ یہ مت کریں کیونکہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ authority پنجاب کے جی dynamics فرق ہیں کیوں یہاں پر انسان نہیں رہتے کیا یہاں پر لوگ زندہ نہیں رہتے لوگ اسی طرح رہتے ہیں جہاں پر خیبر پختون خواہیں ان کا بھی خون وہی ہے وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں ہم بھی سارے پاکستانی ہیں لیکن نہیں ایک ایسا mindset عمران خان صاحب کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ ان کو کہا گیا کہ آپ IG پر IG بدلیں سوائے امجد سلیمی کے علاوہ جو سانے سائیوال کی وجہ سے اٹھایا گیا I am still unable to understand پنجاب کی IG اس کو کیوں ہٹایا جاتا I really wish جو اب لگے ہوئے ہیں وہ پورا اپنے ٹینیور کریں لیکن اس چیز کو اس طرح manipulate کیا گیا عمران خان صاحب کی ذہن کے اوپر کہ ان کو convince کر دیا گیا کہ پولیس ہمارے ساتھ چلنی ضروری ہے اس لیے ہمیں اپنی مرضی کے لوگ لگانے چاہیے یہ جو reforms والا ایجنڈا ہے خان صاحب اس کو اب بلکل چھوڑ دے بلکل ٹھیک ہے اس کے بعد کون سے لوگ ہیں اس لیے چل رہا ہے کیونکہ وہاں پر provincial governments نہیں آئی تھی اوکے اب تو وہاں پر میر بھی ہے اب کیا ایشو ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے direction دی کہ آپ یہاں پر law implement کریں نہیں کیا جارہا کون نہیں کرنے دے رہا یہ وہ لوگ ہیں ناظرین پوری دنیا میں forces کے جو commanders ہوتے ہیں ان کو chief کہا جاتا ہے لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر inspector general of police جو ایک لاکھ سے لے کر ڈھائی لاکھ دو لاکھ تک کی نفری کو head کرتے ہیں ان کو نام دے دیا گیا ہے provincial police officer تم لوگ تو پی پی اوز ہو اچھا تو پھر chief کون ہے ہاں chief secretaries ہیں chief commissioners ہیں aces homes ہیں additional chief secretaries ہیں یہ سارے لوگ chief ہیں کیونکہ یہ they are the people who are running the show اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو وہی سب کچھ بتایا جاتا ہے ایک اور چیز prime minister house ہے prime minister house میں مجھے پتا ہے کہ جو uniform میں لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے پسان نہیں کیے جاتے especially جو police کیوں تاکہ کوئی case prime minister کے سامنے police کا کوئی case present ہی نہ کر سکے اور ہر روز ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم لوگ جس طرح چاہ رہے ہیں اس طرح کریں and that's the best way to do it میں پھر example دوں گا آج شویب سڑل صاحب form inspector general of police افضل شگری صاحب form inspector general of police ناصر خان دورانی صاحب پرویز رہیم راجپود صاحب تارک خوصہ صاحب یہ سارے لوگ ہیں آپ ان کو خان صاحب ملیے ان کو مل کے صرف ملے نہیں ان کے ساتھ چیزیں بنا کر implement کریں آپ کے difference ہوں گے ان کو ملیں گے آپ کو پتا چلے گا they are no more in uniform ان کے کوئی western interest نہیں ہے لیکن اگر آپ یہ کر لیں گے تو آپ کا institution ٹھیک ہو جائیں گے اگر institution ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ ایک success story ہوگی ہر چیز ہو سکتی ہے but you cannot be intellectually dishonest with any institution اور اگر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی تو means کہ ہم لوگ intellectually dishonest ہیں thank you very much for walking jing پاکستان today بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ